موسیقی اسلام علیکم ناظرین ابھی آپ کی خجمت میں پیش ہے گرائم ٹوڈے نیوز معاشرے کے خارمیوں کو سرکاری محکموں کی لاپروائیوں کو پجاگر کیا جا رہا ہے میں عبدالعزیز گرائم ٹوڈے نیوز حیدر آباد ناظرین چار یاستوں کے الیکشن اور ان کے نتیجوں پر چیرمن آل انڈیا نیشنل انٹیگریشن آر کے آزاد کا خصوصی بیان محمد غوث کے ساتھ میں محمد ابراہیم کرائیم ٹوڈے نیوز حیدر آباد حالیہ بلک کی پہلے بلک کے چار ریاستوں میں انتقابات عمل میں آئے چار ریاستوں میں انتو پردیش کی ریاست کا انتخاب انتقابات وہاں کا بہت ہی اہمیت کی حاملت ہے آپ دیکھئے چار ریاستوں کے انتقابات اور وہاں کے نتیجوں پر ملک کے دانشور سیکلیر افراد اور حق بسند لوگ ہرہ زیادہ ہیں کیونکہ حالیہ کامیاب ہونے والے امیدواروں میں اکثریت کا تعلق ان کا بیکگرونڈ جرائم پیشہ اور بہت ہی سرمایہ دارانہ ہے آپ ذرا اور فرمائیے اس بات پر کہ گزشتہ چار مہنوں سے یہاں کی عوام موڑ بندی کے سلسلے میں اپنے خود کے پیشوں کو حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں خطاروں میں ڈہری رہی اور کئی لوگوں نے تو اپنی جان بھی دے دی حالانکہ ابھی کچھ جن پہلے ایران ہوا کہ تمام بندوں سے اس کی لیمٹ کو ختم کر دیا گیا ہے جتنا چاہے آپ اپنا پیشہ نکال سکتے ہیں لیکن آپ یہ کیے حالیہ سروے کے مطابق تمام ایٹی ایمز میں تقریباً زیادہ تر ایٹی ایمز میں کوئی پیشہ نہیں ہے پورے ایٹی ایمز بیکار ہے اور لوگ اپنے پیشوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی حضب ضرورت بینکوں کو جا رہے ہیں تو وہاں پہ میریجرز کر رہے ہیں کہ ہم آپ پاس پیسہ نہیں ہے اگر آپ کو پچاس ہزار چاہیے چالی ہزار چاہیے تو صرف ہم پانچ ہزار چھزار آپ کو دے سکتے ہیں یا نہیں یہاں کے غریب آوام کرے تو کیا کرے موٹ بندی کے بعد جہاں کے ضرمائدار کو کوئی تقلیف نہیں ہوئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور آج بھی ان کو کوئی تقلیف نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے پریشان ہے کہ صرف غریب آوام ہے اور ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں جس بات پر غور فرما سکتے ہیں حالات پر ہندوستان کے ملک کے کہ چار دیاستوں کے الیکشن اور ان کے نتائج کے آنے کے بعد پورے ملک کا مہور ایک قسم سے بدلتے جا رہا ہے یعنی فلکھرواریات کی اس میں ہوا آ رہی ہے وہ بڑھتے جا رہی ہے ابھی کل ہی کی بات ہے اتہ پردیشک میں بھرے لیز کے ایک چھوٹے سے موزے میں دیواروں پر پوستر چیزپا کیا گیا جس میں لکھا گیا کہ یہاں اس گاؤن سے مسلمانوں کو بھاگ جانا چاہیے ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوگے اور دوسری بات حالیہ ایک تیوار آیا تھا بلکل انتخابات کے بعد اس کے وارد پر ملک کے کئی حصوں میں حالات کشیدہ ہوتے ہوتے رہ گئے اور یہاں پہ حیدرہ بات میں بھی مذہبی دو فرقوں کے دو مذہبی مقامات پر کچھ مہا پہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور بیگم بزار میں بھی حالات کو گچیدہ بنانے کی کوشش کی گئی تو یہ سارے چیزیں تشویش نہ کہے اور ملک کے حالات کو ہم کو خاص طور پر بہری نظر رکھنا پڑے گا حالیہ چار ریاستوں کے الیکشن کے بعد ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سیکولر فورسز حق بسن لوگ ان لوگ ہمت ہار چکے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے انتخابات ہوتے رہتے ہیں زیدہار تو لگی بھی ہے ہو سکتا ان انتخابات میں کسی بنا پر بھی کوئی حالانکہ بھی حاصل کر لے لیکن آج ہی ان سیکولر فورسز دو اور ان کے غیتین کا امتیان کا وقت ہے کہ ایسے موقع پر وہ ملک کے مجلوم عوام کا اقلیتوں کا دلیتوں کا پوری طرح سے ساتھ دیں انصاف کے لئے لڑے حق کے لئے لڑے اور فرقہ بارانہ حشید کو پھیلانے والوں کے خلاف لڑے آج ان کے لئے امتیان کا وقت ہے ایسے وقت میں وہ لوگ اگر کام کریں گے پوری طور پر تو یہاں کے حالات ٹھیک رہیں گے اور آنے والے جنوں میں ان کا مستقبل درخشہ ہوگا اور آپ دیکھئے میں خاص طور پر یہاں کے عوام ملکی کی عوام ہندو مسلم بھائیوں سے بھی پھر زور نہ کہوں گا کہ وہ آپسی اتحاد کو اور اپنی بھائیچاریگی کو حمل شانتی کو پوری طرح مضبطی سے خائم رکھے اسی میں ہمارے ملکی کی کامیابی ہے اسی میں ہمارے ملکی ترقی ہے اور ہمارے ملکی کی نیک نامی بھی سارے دنیا میں اسی بات پر ہے کہ ہم آپس میں اتحاد رہیں ہر دیوار پر ہر دوسرے لوگ کام اترام کریں فرقہ برانوں کو پھیلانویوالوں کی نشاندہ ہی کریں اور غریب مظلوم عوام دلیت اخلیت ہیں جو خوف زدہ ہیں ان کا خوف دور کریں اور ان میں اعتماد پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں اور ہمارے ملک کی امن کو پوری طرح پر خائم رکھیں سچ کی تلاش کنا امترام بڑی نیو اس مجھے اجازت دیجئے اللہ حبیس